الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واسخابہی وآہل بیتیہی اجمائین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالہ مال فرمائے بہتی نیاب وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی مکرم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں پر رحم اور کرم کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھے ایک بار محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی اللہ علیہ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ اگر آپ نئے ہیں ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آپ کو ہر ویڈیو ہر وظیفہ بروقت ملتا رہے قرآن پاک خداوند کریم کی جانب سے بھیجا گیا ایک نقصہ کیمیا ہے جس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے جس کی آیاتِ بیانات کی تلاوت سے لوگ اپنے آپ کو دکھوں تکلیفوں مصیبتوں سے دور کر سکتے ہیں لوگ اپنے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے معاشرے کے لئے جو ہے اس کی آیات کے ذریعے سکون بھی کا سبب بن سکتے ہیں قرآنِ کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان دکھوں سے دور ہو جائے کوئی معنی چیز رکاوٹ نہیں آئے گی کہ کوئی مریض سے ادھیاب نہ ہوا ہو یقین جانئے کہ میں یہاں یہ بات کہنے میں بلکل ججھک محسوس نہیں کروں گا کہ قرآنِ پاک کی چھوٹی چھوٹی آیتیں لکھ کر ڈاکٹروں نے لا علاج جسے قرار دیا تھا گھر والوں نے اس کے گلے میں اسے لکھ کر رکھ پہنا دیں پھر انہیں پانی میں گھول کر بھی پلا دیا گیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موزی مرسے میں مبتلا اس شخص کو جو ہے قرآن کے فیض سے مالا مال کیا تو ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب ہم قرآنِ کریم فرقانِ حمید کی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم اور کرم فرما دیتے ہیں سارے کا سارا قرآنِ کریم عظمتوں والا ہے فضیلتوں والا ہے اور قرآنِ کریم اللہ تعالی کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے اور انسان کی تمام مصیبتیں ختم کرنے والا قرآنِ پاک کا یہ جلالی وظیفہ ٹھیک ہے تو جو اللہ کی عظمت کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں جس آیت کے اندر تو اس آیت کا عمل ہم نے کرنا ہے قرآنِ مجید کی ایک بہت بڑی آیت ہے جسے آیتِ کرسی کہا جاتا ہے تو اس ساری آیتِ کرسی میرے رب کی عظمت ہے میرے رب کی کبریائی ہے میرے رب کی بڑھائی ہے میرے رب کا جلال ہے میرے رب کا وقار ہے ساری آیتِ کرسی اور جب اللہ کی عظمت آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی عظیم چیز جو بظاہر ہو دنیا کی کوئی عظیم چیز بظاہر مطلب ہو تو اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے سورة البقارہ کی یہ آیت ہے جسے آیتِ کرسی کہا جاتا ہے اور اسی میں اسمِ آزم بھی موجود ہے تو اس کی ترجمے میں اس کی تلاوت میں اگر ڈوب کر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کرس سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں دولت میں عزت میں بے شمار اضافہ بھی فرما دیتے ہیں اور بہت اچھے اچھے نتائج جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آپ نے اس عمل کو ضرور بے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ اس عمل کو اپنے گھر میں کریں دیکھیں اللہ کے رحمت کے فرشتے ملائکہ کس طرح ہمارے گھروں پہ سائبان کرتے ہیں سایا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مصیبتوں کو تکلیفوں کو مصیبت دنیا کی جو تکلیف یعنی دور فرماتے ہیں تو اس عمل کا طریقہ جو ہے وہ انتہائی آسان سا ہے اپنی حجات اپنی مناجات ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کا وظیفہ کریں اتنی دولت آئے گی کہ آپ نوکری کرنا بھی بول جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو ٹونہ سے بندش سے سایا سے اسیب جناس سے اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے معاشی حالات اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جائیں گے اور اللہ کریم دینی دنیاوی مسائل کا خاتمہ فرما کر زندگی آپ کو نصیب فرمائیں گے اور نیک اور جائز خواہشات جو ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی اور مالک کریم کے کرم سے گھر پر ایک بہترین محول آپ کو دیکھنے کو نصیب ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اثر کی نماز پڑھ کر کسی بھی دن کسی بھی دن آپ نے اثر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پہ اول آخر آپ نے دل شریف پڑھنا ہے تین تین مرتبہ درمیان کے اندر آپ نے آیت القرصی کو گیارہ مرتبہ لگتار پڑھنا ہے ٹھیک ہے الیون ٹائم آیت القرصی کو آپ نے لگتار پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے اپنی جائز حجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزاتی وظیفہ یہ قرآنی عمل جسے آپ کرتے ہی خود بخود اپنے اندر ایک اچھائی محسوس کریں گے ایک سکون کی دولت محسوس کریں گے اور گھر کے اندر ایک آپ کو بہت زیادہ جو ہے سکون نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے جگڑے فسادات سے اللہ کریم آپ کو محفوظ و معمون فرما دیں گے تو میں امید واسق رکھتا ہوں کہ آپ اس عمل کو ضرور بے ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عظمتوں سے شان و شکت اور رفاتوں سے بھی مالا مال فرما دیں گے اپنی دعاوں میں التجاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں اسی طرح آذر ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر آپ کی اولادوں پر ہمیشہ رحم و کرم فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ